زرد چہرہ خشک لکھ آنکھیں پیاسی دے گیا پھر ہرے پتوں کا موسم بے نباسی دے گیا اور کس قدر چالاک ہے اس شہر کا وہ گل خروش جو نیا گلدان لائے پھول پاسی دے گیا جو نیا گلدان لائے پھول پاسی دے گیا اور علم کے سارے کتب خانے حلاقوں لوٹ کر ہاتھ میں اسلاف کی چادر ذراسی دے گیا ہاتھ میں اسلاف کی چادر ذراسی دے گیا بڑے ہی خوبصورت لبولیجے میں کلامِ زیادہ شہبازی آپ نے سمات کیا دوستانی منطرم نبی کی مدھت و سلام تعریف و توسعید بسمکہ موضوع روح کی لفلاؤ کہ خیالِ شام نہ اندازہِ سہر نہ ہو چراغِ شمش نہ تابانیہ کمر لاؤ جو دیکھنا ہو جو دیکھنا ہو میرے مصطفیٰ کے جنموں کو چلو مدینے سے ایمان کی نظر لاؤ چلو مدینے سے ایمان کی نظر لاؤ چلو مدینے سے ایمان کی نظر لاؤ وہ شاعری جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو وہ شاعری جو حقائی کی منظر کشی ہو وہ شاعری جو عدد کی پازداری جس میں ہو وہ شاعری جس میں عشقِ رسالت کی بہترین وابستگی ہو یقیناً قابلِ تعریف لائقِ تحسین ہوا گرتی ہے کہ سامنے ان کا آستانہ ہے سامنے ان کا آستانہ ہے ہم غریبوں کا یہی ٹھکانہ ہے سامنے ان کا آستانہ ہے ہم غریبوں کا یہی ٹھکانہ ہے اور بے خطر کریں گے ہم فکرِ رسول لاکھ کشمن میرا زمانہ ہے لاکھ کشمن میرا زمانہ ہے اور اللہ مازیع شعبازی فرماتے ہیں کہ آستانہ حضور کا دیکھو آستانہ حضور کا دیکھو آستانہ حضور کا دیکھو جنوہ خانہ حضور کا دیکھو علیہ نرمو حکمت کے بنتے ہیں پرزے کارخانہ حضور کا دیکھو دوستانِ محترم آپ دیکھ رہے ہیں نمور پر پر آلِ نبی اولادِ علی جلوہ بار ہے اب ان کے اتدار کر رہے ہیں شاہد نے کہا تھا کہ مثالِ مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا مثالِ مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو رہی سکتا ستارہ لاکھ چم کے مہرِ انبر ہو رہی سکتا مثالِ مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو رہی سکتا ستارہ لاکھ چم کے مہرِ انبر ہو رہی سکتا اور کوئی ہو مقتقی عابد ہو زاہد ہو سمالے میں اے ماترم اج دو دو اس بات سے ثبوت دیا کرتے ہیں کہ یہ تقویٰ والے ہیں یہ تحارت والے ہیں یہ زہد والے ہیں دوستانِ محترم شیعر سمات کریں کہ کوئی ہو مثالِ مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو رہی سکتا ستارہ لاکھ چم کے مہرِ انبر ہو رہی سکتا اور کوئی ہو مقتقی عابد ہو زاہد زمانے میں مگر آلِ پیمبر کے برابر ہو رہی سکتا اور بھلا ہو کر کہ شاہی کہتا ہے کہ دوشِ نبی قیام ہے آلِ رسول دوشِ نبی قیام ہے آلِ رسول کا دوشِ نبی قیام ہے آلِ رسول کا کتنا بڑا مقام ہے آلِ رسول کا دوشِ نبی قیام ہے آلِ رسول کا کتنا بڑا مقام ہے آلِ رسول کا اور مصطفیٰ نے کاندے پر بٹھا کر بتا دیا دل توڑنا حرام ہے آلِ رسول کا دل توڑنا حرام ہے آلِ رسول کا اولادِ علی ہے اولادِ علی ممبرِ نور پر چلوہ بھار ہے دوستانِ محترم اور علی سے محبت کرنے والے یتینا شادو آباد رہا کرتے ہیں علی سے محبت کرنے والے شادو آباد رہا کرتے ہیں علی سے بھوز رکھنے والے برپا کہا کرتے ہیں اور ایک شاہی نے کہا تھا کہ علی کے دشمنوں سے ان کا فادر نیم مک پوچھو علی کے دشمنوں سے ان کا فادر نیم مک پوچھو یہ ایسی نظم ہے جس میں کئی عنوان ہوتے ہیں یہ ایسی نظم ہے جس میں کئی عنوان ہوتے ہیں اور فائض آباد کا رہنے والا اشاید جنابِ چندن سانحان نے کہا تھا کہ جس میں سرکار کی علفت نہیں ملنے والے ہیں جس میں سرکار کی علفت نہیں ملنے والی جس میں سرکار کی علفت نہیں ملنے والی اس کی نسلوں میں شرافت نہیں ملنے والی اور ایک ہر آخری قاری ہے علی کا بیٹا اب سرنیسا تلاوت نہیں ملنے والی ہے اب سرے نیزا تلاوت نہیں ملنے والی اور چاہے 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 کعبے میں ہی مر جائے چاہے کعبے میں ہی مر جائے علی کا دشوان یہ تو سچ ہے اسے جنرک نہیں ملنے والی یہ تو سچ ہے اسے جنرک نہیں ملنے والی اور کامپور کا ایک شاہد نے کہا تھا کہ خانقاہوں سے جسے تربیت نہیں ملتی دوستان ملترم ہم لوگ خانقاہوں سے محبت کرنے والے ہیں انہی کی ٹکڑوں کو کھا کر پنا کرتے ہیں کہ جس کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی دربدر بھٹکتے ہیں شرکت نہیں ملتی سرح علی کے نام پر ہاتھوں کو برند کریں اور کہیں دیں سبحان اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی جس کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی دربدر بھٹکتے ہیں شریعت نہیں ملتی دربدر بھٹکتے ہیں شریعت نہیں ملتی اور ہم نے دیکھا ہے شجرہ دشمنانِ حائدر کہا ماں کا نام ملتا ہے ولدیت نہیں ملتی ماں کا نام ملتا ہے ولدیت نہیں ملتی دوستانِ محترم چونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے آپ کو دو دو عظیم و شان خطاب سماؤ کرنی ہے دوستانِ محترم اب آئیے جب آپ محبتوں کے ساتھ بیٹھی گئے ہیں جب آپ اخلاص و للہیت کی زنجیروں میں قائم ہو چکے ہیں جب آپ خشیتِ الہی کی چادروں میں خود کو مقید کر ہی لیا ہے جب آپ خوفِ خدا کا کلاہ اپنے سروں پر سجا ہی لیا ہے اسلاحِ عمل کی پاکیزہ شاہرہوں کے مسافر بن ہی گئے ہیں اپنی آنکھوں میں محبتِ آلِ رسول کا سرمہ لگا ہی لیا ہے اپنے سینہ کی دیواروں پر محبتِ آلِ رسول کا طورہ نصب کر ہی لیا ہے تو آئیے اسی رنگ و آہن کے آئینے میں بڑے ہی عدد و احترام کے ساتھ پیاری پیاری گفتگو سماعت کرنے کے لیے کسی مذہبی کتاب کا مطالع کرنے کے لیے کانچ کے بکرے ہوئے بکڑے کو اکھٹا کر کے اس کے مصطفیٰ کا آئینہ بنانے کے لیے پھولوں کی بکر ہوئی پتیوں کو ترتیب سے گلدان میں سجانے کے لیے شہر ہندوستان کے اس عظیم شان خانقہ سے آئے ہوئے شہزادے کی شہزادے سے ہم ان چیزوں کے لیے انداد ملک کرتے ہیں وہ عظیم شان خانقہ جس خانقہ کے بانی خانقہ کو وہ حنیفہِ وقت کہا جاتا ہے جس خانقہ کے بانی خانقہ کو سانیہِ غوثِ آزم کہا جاتا ہے جس خانقہ کے بانی خانقہ کا سبق سورج کے طبق پر رہا کرتا ہے جس خانقہ کے بانی خانقہ کی بارگاہ میں وقت کے شہنشاہ بنامِ خرم سلطنت کی بھیگ لینے آتا ہے اور شہ جہاں برگر پورے ہندوستان میں چمکتا ہے وہ عظیم شان خانقہ جس کے تعلق سے زیاد شابازی نے کہا تھا کہ مدینے سے یہاں تک راہِ حق میں نے ملی دیکھی سبحان اللہ مدینے سے مدینے سے مدینے سے یہاں تک راہِ حق میں نے ملی دیکھی درِ شہباز کیا دیکھا کہ جنت کی گلی دیکھی سبحان اللہ مدینے سے یہاں تک راہِ حق میں نے ملی دیکھی درِ شہباز کیا دیکھا کہ جنت کی گلی دیکھی اور نظر کاثر کمر عازیر نظر کاثر کمر عاریر سنا تھا نور کی تصویر رخشاباز کیا دیکھا رخشاباز کیا دیکھا کہ تصویرِ عالی دیکھی اور فضاتی کفری فضاتی کفری کی چھائی یہ بھاگرپور اندھیرہ تھا بدولت آپ کے سب نے یہاں میں چھلوی نی دیکھی بدولت آپ کے سب نے یہاں میں چھلوی نی دیکھی اسی عظیم الشان خانقہ کا ایک عظیم الشان شہزادہ جسے گلے گنزار شہبازیت شہزادہ شہباز خطابت حضرت علامہ سید الشاہ حضرت علامہ رہاز سید الشاہ سید مخبول جانبی شہبازی کے نام سے پوری بنیہ جانبی پہچانتی ہے آئیے انہیں اب ہم عطابت کلام دے رہے ہیں آئیے ان کا استقبال نعرہ تکمیل و نصالت کی گون میں کر لیتے ہیں دونوں ہاتھوں کو فضاوں میں بلند کر کے نعرہ رکھا لیتے ہیں نعرہ تکمیل و نعرہ تکمیل و نعرہ رسالت ان سے مقاردس جنسے دستار حیم حضرت علامہ سید مخبول جانبی صاحب طبلا نعرہ تکمیل و نعرہ رسالت درود دیوار پر کاغذ رگل کر نات لکھنی ہے درود دیوار پر کاغذ رگل کر نات لکھنی ہے میرے آقا تیری جالی پکڑ کر نات لکھنی ہے اور نبی کے نام سنتے ہی یہ سب کچھ مانگ باٹھے گی ہر ہی خواہش کو سینے میں جھگر کر نات لکھنی ہے اور ابھی تو ابھی تو ابھی تو پرسیوں سے مرحبہ کی دانت لینی ہے ابھی تو مجدیوں سے جھگر کر نات لکھنی ہے کچھ مانگ باٹھے گی